اسلام علیکم میں آج آپ کے ساتھ بہت ایزی ترکیش لباش یا فلیٹ برڈ کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہ ویڈاوٹ اوون اور ویڈاوٹ ہیس بنتی ہے بہت ایزی ہے بہت اکنومکل ہے آپ اس کو بنانے کے بعد کبھی بھی شوامہ برڈ نہیں لیں گے اس کے لیے سب سے پہلے میدہ لینا ہے آپ ہول ویٹ آٹا بھی لے سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا دہی بیکنگ سوڈا نمک آئل اور پانی جائے گا ڈو بنانے کے لیے انگریڈینٹس کی ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں ہر ریسپی کے موجود ہوتی ہیں اس میں سب سے مین بات جو ہے آئل اس لیے جائے گا کیونکہ ہم نے جو ہماری فلیٹ برڈ ہے اس کو نرم بنانا ہے اگر اس ڈو سے کوئی چیز ہم نے کرسپی کرنی ہو تو اس میں گھی جاتا ہے اور اگر کوئی چیز نرم کرنی ہو تو آئل ڈالتے ہیں یہ ڈو تھوڑی سی نرم ہے دیکھیں یہاں پہ سٹک بھی کر رہی ہے تو میں نے ہاتھ دھو کے تھوڑا سا آئل لگا کے دوبارہ اس کو نیڈ کرنا شروع کیا روٹی کی ڈو سے یہ ڈو تھوڑی نرم ہی بنے گی اس کو دس منٹ اچھی طرح سے نیڈ کر کے آپ ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے اس کو ریسٹ کرانا ڈو کو بہت ضروری ہوتا ہے یہاں پہ جب دس منٹ ہو گئے ڈو کو اچھی طرح گونتے ہوئے گوننا بھی بہت ضروری ہے اس میں صرف یہ گوننے والا کام ہی ٹائم ٹیکنگ ہے یا پھر جو بیس سے تیس منٹ اس کو ریسٹ دینا ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ہے باقی یہ اتنی شاندار اور ایزی ریسپی اور اتنی کوئک کوئک اس کی بریڈ تیار ہوتی ہے جو چپاتیاں ہم بناتے ہیں وہ آپ دیکھیں گے آپ بنائیں گے تو میں دوبارہ کہہ رہی ہوں آپ کبھی دوبارہ شوارما بریڈ نہیں خریدیں گے میں نے بیس سے تیس منٹ ریسٹ دیا بہت اچھی طرح سے یہ ڈو ڈھل گئی ہے میری آٹا ڈھل چکا ہے اس کو پیڑے بنائیں گے سات ایکول سائز کے پیڑے بنتے ہیں آدھا کلو میدے یا آدھا کلو آٹے سے اس ریسپی کے ساتھ اور کیونکہ گرمی تھی تو پیڑے بناتے بناتے ہی پھیل رہے تھے اگر سردیاں ہوں تو پیڑے بنا کے بھی آپ کو انہیں پانچ سات منٹ ریسٹ دینا پڑتا ہے یہاں پہ میں نے ڈست کر لیا سلاب کو اور اس پہ ڈو کو نکال لیا اور اس کے میں پیڑے بنا لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سات پیڑے جو ہیں اس تمام بیٹر سے اس دو سے میرے بن چکے ہیں ان کو رول آؤٹ کر لیں گے رول آؤٹ کرنے کے لیے بھی چپاتی بیلنے کے لیے بھی فلاور ڈست کرنا ہے اور روٹی جتنی پتلی ہی یہ فلیٹ بریڈ بھی اتنی ہی پتلی بیلنی ہے موٹی یا بہت باریک نہیں کرنی اور یاد رکھے گا توا بہت گرم ہونا چاہیے توا جب تک اچھا گرم نہیں ہوگا یہ اکڑ جائے گی اور صحیح نہیں بنے گی جب یہ کلر چینز کرنا شروع کر دے ببلز آنا شروع ہو جائیں تو اس کی سائٹ پلٹ دیجئے ایک منٹ میں دوسری سائٹ پہ براؤن پھول آنا شروع ہو جائیں گے تو دوبارہ سائٹ پلٹ کے اوپر والی سائٹ کو بھی یعنی دونوں سائٹوں کو ہلکہ ہلکہ براؤن کھول آنے تک ایک سے ڈیرڈ منٹ میں دو منٹ میں یہ بالکل تیار ہو جاتی ہے بہت سوفٹ بنتی ہیں یہاں پہ اس سٹیج پہ آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں الگ الگ فریز کر دیں جب ضرورت ہو نکالیں روم ٹیمپریچر پہ لے کے آئیں رول یا ریپ بنائیں گریلنگ پین آئل کر کے ان کو اس پہ سیکیں اور فریش یوز کریں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ